بلڈی میری اس نام کو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بلڈی میری کی کہانی سچی ہے یا پھر ایک افواہ ہے تو آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ یہ ایک بلکل سچی کہانی ہے اور اتحاس میں اس کے بارے میں کئی جانکاری پائی گئی ہے تو نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا فیکٹ بشٹر کے ایک اور نئے اپریسوڈ میں اس اپریسوڈ میں ہم آپ کو بلڈی میری کی بلکل سچی کہانی سے روگ رو کروائیں گے بلڈی میری اور کوئی نہیں بلکہ انگلینڈ کی رانی میری ٹیوڈور تھی ایک سمیہ پہلے میری نام کی ایک لڑکی ہوا کرتی تھی اور اس کے موت کے بعد اس کا نام بلڈی میری رکھ دیا گیا اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن تھا بلڈی میری کے بارے میں ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ سارے سچ ہیں اور کئی لوگوں نے بلڈی میری کی اس گھٹنا کو انوبہ بھی کیا ہے بلڈی میری ایک آتما ہے جسے آپ رات دو بچ کر تیتیس منٹ سے لے کر تین بچ کر تیتیس منٹ تک اس سمیہ آپ بلڈی میری کو انوبہ بھی کر سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک ممبتی لے کر بڑے سیسے کے سامنے کھرے ہو کر بلڈی میری کا نام تین بار لینے سے آپ کو بلڈی میری کی آتما اس سیسے میں دکھنے لگے گی بہت سے لوگوں نے اس چیز کو انوبہ بھی کیا ہے انگلینڈ میں ایک ویکتی نے رات کے دو چالیس میں اپنے گھر کے سیسے کے سامنے کھرے ہو کر بلڈی میری کا نام تین بار لیا کچھ سمیہ بعد اس نے سیسے میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں سے آسو نکل رہا تھا کچھ سمیہ تک اس لڑکی کا چہرہ سانت رہا کچھ دیر بعد ویلر کی سیسے سے باہر نکلی اور اس آدمی کی آنکھوں کو نوچ لیا لیکن پھر بھی وہ آدمی جندہ بچ گئے تھے اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان بھی کھو دی تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی بلڈی میری کا نام تین بار لے اور بعد میں کہے تو اسے اور بھی گصہ آنے لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں نے تمہارے بچے کو چورایا ہے 1509 سے لے کر 1547 تک ہینری انگلینڈ کے راجہ تھے اور ان کے دو بیٹیاں تھی ایلیزابیت اور میری پہلے جوانے میں راجاؤں کی ایک سے زیادہ بیبی ہوا کرتی تھی تو ہینری کی بھی بہت ساری بیبیاں تھی اور میری ہینری کی پہلی پتنی کی بیٹی تھی میری کو ان کے پتا اتنا پسند نہیں کرتے تھے اور اس کے ساتھ جیو بیوار کرتے تھے محل میں نوکر ہونے کے بعد بھی میری محلوں کے سارے کام کاج کرتی تھی میری کی پتا اسے جو کچھ بھی کرنے کو کہتے تھے وہ کرتی تھی کبھی بھی ان کے باتوں کو امانی نہیں کرتی تھی 1547 میں راجہ ہینری کی موت ہو گئی اور ان کے پتا کے مرنے کے بعد پراجاؤں کے انسار میری کو انگلینڈ کی رانی بنا دیا گیا رانی بننے کے بعد میری اب جو کچھ چاہے وہ کر سکتی تھی لیکن اس سمیں کچھ حالاتوں کی وجہ سے انگلینڈ میں دھرم کو لے کر لرائی چل رہی تھی لیکن میری یہ چاہتی تھی کہ پورے انگلینڈ میں ایک ہی دھرم ہو لیکن اس بات سے لوگوں نے انکار کر دیا جو لوگ میری کے اس بات کو نکار رہے تھے میری نے ان کو مرنے کی سجا دے دی اور کئی لوگوں کو جندہ جلا دیا اسی وجہ سے میری کو لوگوں نے ناپسند کرنا شروع کر دیا اور اسے ایک سطروں کے روپ میں دیکھنے لگے کہا جاتا ہے کہ جب وہ نہاتی تھی تو پانی کی جگہ خون سے نہاتی تھی کیونکہ میری کا ماننا تھا کہ خون سے نہانے سے زیادہ دن تک جوان رہا جا سکتا ہے کچھ سالوں بعد میری نے سادھی کر لی اور وہ ایک سادھارن سا جیون بھی تانے لگی میری کو ایک بچے کی جورت تھی تاکہ اس راج کا راجہ یا رانے اس کے بچے کو ہی ہونا تھا کچھ مہنے بعد میری گربتی ہوئی اور پورے انگلینڈ کے لوگ بھی خوش تھے کہ میری کا بچہ جنب لینے والا ہے لیکن اس سمیں ایک بہت ہی عجیب چیز ہوئی کوئی بچہ میری کے گرب سے جنب نہیں لیا اس گھٹنا سے سبھی بہت آشری ہوئے کچھ مہنوں کے بعد میری کا پیٹ پہلے جیسا نورمل ہو گیا اس سمیں کے اوجہ نے انہیں بتایا کہ اتنے دنوں سے کوئی بچہ نہیں بلکہ ایک بھوت ان کے گرب میں نیواز کر رہا تھا کچھ دنوں بعد اس بھوت نے پھر سے میری کے پیٹ میں نیواز کرنا شروع کر دیا وہ پھر سے گربتی ہوئی لیکن اس بار بھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اور کچھ دن بعد میری کی موت ہو گئی میری کو لوگ بہت ہی نردے مانتے تھے کیونکہ وہ لوگوں کو جندہ جلا دیتی تھی اور خون سے نہایا بھی کرتی تھی جب وہ بھوت میری کے پیٹ میں نیواز کر رہا تھا اور کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تو لوگوں نے میری کو ساپیت گھوشت کر دیا اور اسی کے چلتے اس کا نام بلڈی میری رکھ دیا گیا میری کے مرنے کے بعد اس کی بہن ایلیزابیت کو انگلینڈ کی رانی بنا دیا گیا تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں چلو بتائیں اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور اپنے کسی ایک دوست کے ساتھ اس ویڈیو کو سیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل فیکٹ بسٹر پر پرتی دن آپ لوگ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز آتی رہتی ہے تو کلپیا ہماری چینل فیکٹ بسٹر کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے میں آپ کا ہوسٹ اور دوست فیکٹ بسٹر آپ سے اجازت لیتا ہوں جائے ہند وندے ماترہ